بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ لوگا شیف عمر اقبال ہم آگئے جی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر جس طرح ہم آئے تھے عید الفطر میں ایک زبردست یونیک سی ریسیپی لے کر شیر خورمہ کی اور آج ہم آئے ہیں آپ کے لیے ایک نومل یٹ ایکسائٹنگ اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی لے کر جس کا نام ہے چیز چوپس اوکی جی تو آج جو ہماری ریسیپی ہے وہ ہے چیز چوپ اب اس میں چیز کس طرح آئے ڈھوگی وہ آپ لوگ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا چوپس ہیں تقریبا یہ کوئی ڈیڑھ کلو کے قریب چوپس ہیں اور ان کو میں نے میرینیٹ کیا ہے ہاف کپ آف پپایا پیسٹ اور اس کے علاوہ کوٹر کپ آف مسترد آئل ہنی کے سرسو کے تیل میں ہم نے ان کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے تقریبا چار سے چھ گھنٹے کے لیے آپ نے لے لینا ہے دہی دو سے تین ٹیبل سپون جو نیکس چیز آپ نے ڈالنی ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ تقریبا ڈیڑھ کلو چوپ سے تو ایک ایک ٹی سپون بھر کے تو آپ اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے اس کے اندر ٹوٹل چھے سپائسز ہم نے ڈالنے ہیں نمک حلدی لال مرش کا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر زیرا پاوڈر چاٹ مسالہ تھوڑا سا ہم اس میں شامل کریں گے cooking oil so that اس کو marination کو اچھے سے dilute ہو جائے is a tendency of the اس کا برنر کی کہ اس نے میرا خیال ہے within 30 seconds اس پان گرل کو piping hot کر دی ہے piping hot ہم اس کو کہتے ہیں جب دھواں نکلنا start ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہماری زبردست قسم کی چیز چوپس کی ریسپی مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آج جیسے ہی بکرے کی چامپیں آئیں گی آپ کے سامنے تو آپ نے ان کو اسی طریقے سے میرینٹ کر دینا ہے اور پھر اسی طریقے سے گریل کر کے پکانا ہے اور ہمیں اس کا فیڈبیک دینا ہے take care and have a nice day مجھے امید ہے